آر امیس ٹائٹینک تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے جو انسانی خواہش اور علمیہ دونوں کی علامت ہے وائٹ سٹار لائن کی طرف سے کمیشن ٹائٹینک اپنے وقت کے سب سے پرتائش اور ٹکنیکی طور پر جدید جہاز کے طور پر تصور کیا گیا تھا بیلفاسٹ آئیلینڈ میں ہارلینڈ اور وولف شپ یارڈ میں مارچ 1909 میں تعمیر کا آغاز ہوا امیر ترین مسافروں کو پورا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا اس نے سمندری سفر کے لیے ایک نیا میار قائم کرتے ہوئے عظیم الشان ڈائننگ ہالز سے لے کر پرتائش کے بند تک کی سہولیات کی فخر کی دس اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے انگلینڈ کے شہر ساؤت ہیمٹن سے اپنا پہلا سفر شروع کیا اور نیو یارک سٹی امریکہ کے لیے روانہ ہوا دو ہزار دو سو سے زیادہ مسافروں اور عملے کے ساتھ بشمول اس وقت کے چند امیر ترین اور باصر افراد جو شخوروش اور توقعات نے سفر کو گھیر لیا تاہم سانہہ 14 اپریل 1912 کی رات کو پیش آیا جب ٹائٹینک شمالی بہر اوکیانوس میں ایک برفانی تودے سے تکرا گیا آس پاس کے علاقے میں برف کے انتباہ کے باوجود جہاز نے اپنی رفتار کو برقرار رکھا اپنے نامور ڈوبنے کے قابل اعتماد ہونے پر اس تصادم سے ٹائٹینک کے حل کو شدید نقصان پہنچا جس کے نتیجے میں کئی کمپارٹمنٹس میں سیلاب آ گیا جہاز کی قسمت پر مہر لگ گئی کیونکہ یہ آہستہ آہستہ برفیلے پانیوں میں ڈوبنے لگا مناسب لائف بوٹس کی کمی نے تباہی کو مزید بڑھا دیا جس کے نتیجے میں ایک ہزار پانچ سو سے زیادہ جانے زائے ہوئیں ٹائٹینک کے ڈوبنے نے پوری دنیا میں صدمے کی لہریں بھیجیں اس کی وجہ اور اس تباہی کے رد عمل کے بارے میں پوچھ گچھ اور تحقیقات کا آغاز کیا اس نے بحری حفاظتی زوابط میں واضح خامیوں کا انکشاف کیا جس کے نتیجے میں جہاز کے ڈیزائن، ہنگامی طریقہ کار اور سخت حفاظتی اقدامات کے نفاظ میں اصلاحات کی گن ٹائٹینک کے ڈوبنے نے اس دور کی طبقاتی تقسیم کو بھی اجاگر کیا کیونکہ امیر مسافروں کو لائف بوٹس تک ترجیحی رسائی دی جاتی تھی جبکہ بہت سے غریب مسافر خاص طور پر تیسرے درجے کی رہائش گاہوں میں حفاظت تک پہنچنے میں زیادہ چیلنجوں کا سامنا کرتے تھے اس تفاوت میں سماجی ادم مساوات اور ڈیزاسٹر رسپانس پروٹوکول میں زیادہ مساوات کی ضرورت پر بحث کو جنم دیا اس ثانیہ کے بعد متعدد افسانے اور افسانے ابرے جس نے ٹائٹینک کو مزید پر اسراریت میں ڈھام دیا بہادری اور قربانی کی کہانیاں، نیز دل کو توڑنے اور نقصان کی کہانیاں مقبول ثقافت میں جڑی ہوئی ہیں جس نے جہاز اور اس کے مسافروں کو اجتماعی یاد میں عمر کر دیا برسوں کے دوران، سمندر کے فرش پر ٹائٹینک کی آرام گتک کی مہمات نے اس کے ڈوبنے کے ارد گرد کے حالات کے بارے میں قیمتی بسرتیں حاصل کی ہیں ڈاکٹر رابرٹ بیلارڈ کے ذریعہ ایک ہزار نو سو پچاسی میں ملبے کی دریافت اور اس کے بعد کی مہمات نے محققین کو بہت سارے عداد و شمار فراہم کیے ہیں جس سے تباہی کی طرف لے جانے والے واقعات کی بہتر تفہیم کی اجازت دی گئی ہے وقت گزرنے کے باوجود ٹائٹینک عوامی تخیل کو اپنے سہر میں جکڑنا جاری رکھے ہوئے ہیں جو فطرت کی قوتوں کے سامنے انسانی کوششوں کی نزاکت کی ایک پرجوش یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے یادگاریں، اجائب گھر اور ٹائٹینک کے لیے وقت فلمیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اس کی کہانی برقرار رہے جو ایک احتیاطی کہانی اور انسانی روح کی لچک کا ثبوت ہے آخر میں، آرمیس ٹائٹینک انسانی خواہش، علمیہ اور لچک کی سب سے زیادہ پائیدار علامتوں میں سے ایک ہے اس کی کہانی، تصور سے لے کر ڈوبنے تک انسانی تجربے کی کامیابیوں اور کوتاہیوں کا ثبوت ہے جیسا کہ ہم اس کی میراس پر غور کرتے رہتے ہیں، ٹائٹینک ماضی سے سیکھنے اور سمندری سفر میں ایک محفوظ اور زیادہ مسابی مستقبل کے لیے کوشش کرنے کی اہمیت کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے